موسیقی مہتر مدراد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ٹوپک ہے جو موضوع ہے وہ ہے صلاح یعنی کی نماز نماز جو ہم سب جانتے ہیں کہ فرد این ہیں نماز جو فرد این ہے نماز جو فرد این ہے ہم سب جانتے ہیں قرآن میں کئی جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ نماز اور ذکات دو یعنی نماز قائم کرو صلاح جسے ان صلاح کہتے ہیں جب آب صلی اللہ علیہ وسلم نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش کا دور ہوا آزمائش شروع سے آخر تک اگر ہم آب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت دیکھیں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے آخر تک اللہ سبحانہ وتعالی نے آزمائیا اور پھر اللہ نے ان کو میراج میں بلایا میراج میں بلایا یعنی آسمانوں پہ بلایا ساتھویں آسمان تک بلایا اور اللہ نے وہاں پہ ان سے بات کی یہ واقعہ گیارہ نبوت گیارہ سال کے بعد گیارہ سال کے بعد ہوا جانے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے کچھ ہی مہینے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو جو کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اوشہ تھا تو ظاہر سی بات ہے آضہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات پہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو امم المؤمنین ہیں ہم لوگوں کی máں ہے تو انہوں نے برے وقت پہ آبا سلم کا ساتھ دیا برے وقت پہ ساتھ دیا جبکہ بورا مکہ مشرقین مکہ آبا سلم کے خلاف ہو گیا تھا اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ دیا اور ابو طالب نے ساتھ دیا جو کہ ان کے چچا تھے ایمان نہیں لائے تھے آخری وقت کا ایمان نہیں لائے تھے پر انہوں نے آخری دنگ تک ساتھ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس کے بعد کچھ ہی مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا اس کو بند کر دیجئے حضرت خدیشہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ابو طالب پہ انتقال ہوا تو عضو صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تغلیف ہوئی شدت کی تغلیف ہوئی اس کے بعد مشرقین مکہ جو مشرق تھے بدماشت مکہ کے انہوں نے عضو صلی اللہ عنہ کو بڑی تغلیف پہنچائی بڑی تغلیف پہنچائی تارے دیئے اور ترے ترے ناموں سے تابیر کرتے تھے تو بہت ہی شدت کی ان کو تغلیف ہوتی تھی اس کے بعد عضو صلی اللہ علیہ وسلم تائف گئے جو کہ تائف کا جو قصہ ہے بڑا مشہور قصہ ہے جو تائف کا مسئلہ ہے بڑا ہی مشہور قصہ ہے تائف کا کہ وہاں کے کچھ نوجوان بتمیز نوجوانوں نے وہاں پتھر بادی کی اور عضو صلی اللہ کو لہو لہان کر دیا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے میراج میں بلایا یعنی کی ساتھوے آسمان پہ بلایا ساتھوے آسمان پہ بلایا وہاں پہ وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے عضو صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور جروشلم جہاں بیت المقدس ہے وہاں لے گئے وہاں سے میراج میں لے گئے اب یہ کیسے ہوا واللہ اللہ کے لئے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے پہلے چیز بہتے لوگ یہ چیز نہیں مانتے کہ وہ کیسے جروشلم گئے کیسے پھر وہ آسمان میں بلے گئے یہ اللہ بہتر یانتا ہے واللہ اللہ کے لئے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے وہاں پہ پہلے آسمان میں عدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام میں ابراہیم علیہ السلام کئی نبیوں سے ملاقات ہوئی پھر اللہ نے ساتھوے آسمان کے اور قریب بلایا اتنے قریب بلایا جتنے قریب کسی انبیاء کو نہیں بلایا موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بلائے تو یہاں سے پتہ جلتا ہے کہ عبداللہ علیہ السلام کی عظمت عبداللہ علیہ السلام کی شرک کتنی بھلی ہے وہ اسی لئے امام الانبیاء کہلاتے ہیں سارے انبیاء کے امام سردار اور وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عبداللہ علیہ السلام کو ایک تحفہ دیا ایک تحفہ دیا جو کہ بدقسمتی سے آج کل وہ تحفہ ایک سردت بن گیا ہے افسوس کی بات ہے اور وہ تحفہ ہے نماز کا یہ ایک بوجھ بن گیا ہے تو اللہ نے وہاں پہ پچاس وقت کی نماز ایک تحفہ دیا جب واپس لوٹے یہ بڑا مشہور قصہ ہے جب واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام ملے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کیا ملا تو آپ مضیر میں فرمایا کہ پچاس وقت کی نماز ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی قوم نہیں پڑے گی پچاس وقت کی نماز میں بہتر یادتا ہوں کیونکہ آپ تمہیں پہلے آیا ہوں لہذا آپ جائیے اللہ عز و جل کے پاس اور کم کروائیے تو کچھ روایت میں پانچ پانچ کر کے کم ہوئیے کچھ روایت میں دس دس کر کے کم ہوئیے بہرحال دس دس کر کے کم ہوئی تو دس رکات ہوئی دس رکات کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام میں بیجا جائیے پھر پانچ وقت کی نماز آئی پھر لوٹے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کے قوم نہیں پڑھے گی کیونکہ ہماری قوم یعنی میری قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے پاس تو اللہ نے پانچ وقت کی بھی نہیں دی تھی تین وقت کی ہوتی ہے یہودی یہودیوں کے نماز آج بھی ہم دیکھ لیں تین وقت کی ہوتی ہے اور ان کی جو جو ہیکلوں سے کہتے ہیں جیسے ہم لوگ مسجد کہتے ہیں چرچ ہوتے ہیں ان کا یہودیوں کا ہیکل ہوتا ہے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں تقریباً مسلمانوں کا ہی طریقہ ہوتا ہے وہ کتاب لے کر پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے حافظل تورات نہیں ہوتے ہم لوگ میں حافظل قرآن ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کے حافظل تورات نہیں ہوتے تو تورات لے کر پڑھتے ہیں اور ان کے بیچ فاصلہ ہوتا ہے صرف ان میں بھی بنتی ہے اسی طرح ہم لوگ جس طرح نماز ہوتی ہے اسی لئے ہم لوگ کہایا آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب سب بندی کرو تو جڑ جاؤ کیونکہ یہ یہودی جو ہوتے ہیں رکو بھی ہوتا ہے ہمیں جدہ سجدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کی جو سب بندی ہوتی ہے اس کے بیچ گیپ ہوتا ہے یعنی کی جگہ ہوتی ہے اسی لئے آپ نے فرمایا جب آپ نے فرمایا نماز پڑھاتے تھے تو مڑ کے سب کو سیدھی کرتے تھے یہاں تک ہاتھ پکڑ کے بھی سب سیدھی کرتے تھے پر ہم لوگ کی افتورت کی بات ہے کہ ہم لوگ کسی کو ٹوکتے ہیں تو سب سیدھی نہیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگو چاہیے کہ ابھی جب نماز پڑھیں گے تو ہم لوگ یہودی جیسے نہ کریں یہ یہودیو والا طریقہ ہے کہ ہم لوگ جگہ بنائیں سختی ذمہن ہے کیونکہ دل میں فرق آیا آتا ہے دلوں میں اللہ تعالیٰ فرق پیدا کر دیتا ہے جب ہم مل کے نماز پڑھتے ہیں سب بندی جسے کہتے ہیں اگری سے اگری کنجے سے کندہ ملاتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے ہمارے بگل میں جو بھائی ہوتے ہیں ہم اس کو نہیں جانتے جو اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے آپ محبت ہو جاتی ہے اگر ہم کندے سے کندہ ملاتے ہیں اسی لئے یہ تاقید کی آتی ہے اور یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ ہر نماز کے بعد امام سف کو سیدھی کرے اگر پیچھے کے سف نہیں دیکھ پا رہا ہے امام تو پیچھے کے جو مختدی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سے بگل اگل بگل والے کی سف سیدھی کرے یہ تاقید ہے یہ حدیث بھی ہے کہ اپنی سب درست کرو جہاں باقی نہ رہے ذرا سا بھی جگہ باقی نہ رہے جہاں تک ہو سکے جگہ کو ہم پر کر لیں ملا لیں تو بہرحال تو عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ بس کی نماز ہوئی پانچ بس کی نماز بھی نہیں پڑھیں پانچ بس کی نماز بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پڑھیں گے تو پھر عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے پھر وہ توفہ لے کر آئے پھر وہ توفہ لے کر آئے اور یہ توفہ ہم لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا یہ توفہ کچھ وجہ ہے کچھ وجہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اس کی وجہ ہے جو ہم نے پوائنٹ آٹ کیا جو ہم نے نکالا ہے پہلی وجہ جو کہ ہم انسان نماز نہیں پڑھتے پہلی چیز ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ بہت سننے کو ملتا ہے پہلی وجہ کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دوسری وجہ ہم نوکری میں ہوتے ہیں نوکری میں پڑھنا مشہل ہو جاتا ہے یہ وجہ بڑے سننے کو ملتے ہیں کیونکہ میں نے بھی جوب کری ہے میرے بھی مسلمان دوست تھے تو وہ یہ کہتے ہیں نماز کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں ہم جوب میں ہیں اور دنیا بھر کے بہانے تیسری وجہ بزنس میٹنگ میں خاص طور سے جو کمپنیز میں جو بزنس میٹنگ ہوتی ہے مثال کی طور پر بزنس میٹنگ ہوتی ہے کئی کلائنٹس بھی آتے ہیں اس میٹنگ میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کروڑوں کی ڈیل ہوتی ہے اور اس ٹائم آپ کہیے سر ہمیں دوہر کی نماز پڑھ لی ہے تو وہاں یہ کہنا تھوڑا دا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے پر اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا بھئی کلائنٹ آیا ہے جو مرسیڈیز سے آیا ہے اس کے سامنے کہے سر ہمیں دوہر کی نماز پڑھ لی ہے آسرے کی نماز پڑھ لی ہے تو وہ کیا تک سوچے گا تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے یہ اللہ کا کام ہے پر اللہ دے رہا ہے اللہ اس کلائنٹ کو بھی دے رہا ہے پر اللہ ہمیں بھی دے رہا ہے ہم اگر یہ سوچیں گے کہ ہم بزنس میٹنگ میں اٹھ کے نماز کے لیے اللہ دوسرا راستہ دیتا ہے اللہ دوسرے طریقے سے دیتا ہے چوتھی وجہ حملہ پر بھائی کرتے ہیں لیزی جسے کہتے ہیں لیزی نس کہلی اب پڑھ لیں گے اب پڑھ لیں گے پانچوی وجہ جو کی بڑی پائی جاتی ہے نوجوانوں میں ہمیں شرم آتی ہے اپنے غیر مسلمانوں کے بھائی کے سامنے نماز پڑھنا یہ شرم آتی ہے یہ یہ کہتے ہیں یہ بہت پائی جاتی ہے مثال کے طور پر کمپنی تھی چھوڑی تھی کمپنی تھی آئی دی کمپنی سوفٹر کمپنی کے میں مثال دوں گا اس میں میں واہد ایک مسلمان دھائی تین سو لوگوں میں میں واہد مسلمان اگر میں یہ کہتا ہے نہیں میں دھائی سو لوگوں کے سامنے میں نماز بھی پڑھوں گا مجھے شرم آتی ہے تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے یقین یا نہیں ہے قیامت کے دن آپ اپنا بال نوچیں گے اپنا چہرہ نوچیں گے کاش ہمیں نوخلی سے نکال دیا گیا ہوتا اور میں نماز پڑھ لیا ہوتا لیکن اللہ بے رہن نہیں ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اللہ غنی ہے اور اللہ ہم سب کو غنی کرتا ہے چھڑی وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے چھڑی وجہ کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں اور یہ اس سے بڑی وجہ کوئی نہیں ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کا خوفی نہیں ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے تو لہٰذا یہ چھے چھے پوائنٹ ہم نے جو نکال لے ہیں کئی پوائنٹ ہیں کئی وجہ ہیں لیکن یہ چھے بڑے وجہ جو میرے نکال لے ہیں اس کو ہٹائیے کوئی مشکل نہیں نماز پڑھنا اگر ہم چاہے اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم پہ یا آپ پہ کوئی اگر آزمائیس لاتا ہے تو ہمارے استعداد سے زیادہ نہیں لاتا ہم اس کو جھیل سکتے ہیں سب سے زیادہ آزمائیس نبیوں پہ آئی اتنا آزمائیس ہم لوگ پہ نہ آئے گی نہ آ سکتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہتر جانتا ہے ہماری طاقت کو بہتر جانتا ہے اور اتنا بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا جھیل سکتے ہیں اسی حطاق سے وہ آزماتا ہے اور نماز جو ہے وہ ہمارے لیے ایک طریقے سے آزمائیس ہے یہ توفہ ہے جس کو ہم نے ایک برڈن بنا دیا ہے ایک بوجھ بنا دیا ہے کہ نماز پڑھو نکلو نہیں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں سور بقرہ میں فرماتا ہے دو چیز سے مدد لو اس سے پہلے میں بتا دوں مثال کہ ہم اگر کسی مصیبت میں پڑھتے ہیں تو ظاہر سے باتیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑھتی ہے ہم آپ سے ہیں آپ ہم سے ہیں مثال کے طور پر اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا ون مین آرمی جی سے کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں کمپنی بھی کھولنے ہوتی چھوٹی سی تو ہمیں ضرورت پڑھتی اشار آدمی کی ہمیں مدد کی ضرورت پڑھتی جائے وہ پیسے سے مدد ہو جائے وہ فری کی مدد ہو لیکن مدد کی ضرورت پڑھتی یہ لازمی بات ہے کوئی انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تو ہمیں مدد کی ضرورت پڑھتی یہ ظاہر تھی بات ہے اگر ہمیں کچھ لاؤس ہوا بیزنس میں تو ہم گئے کسی کے بات فلا آدمی کے پاس کہ بھائی ہماری ایک لاکھ روپے کی مدد کر دو یا دو لاکھ جتنے کی بھی مدد کر دو جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی سوربقرہ میں فرماتا ہے میں بات ستم کر دوں گا سوربقرہ میں فرماتا ہے تم دو چیز سے مدد لو دو چیز سے صبر اور نماز سے مدد لو صبر اور نماز سے مدد لو اگر اس کے برس ہم بات کریں تو ہم کس سے مدد لیں گے تو اگر ہم صبر بھی نہیں کر رہے ہیں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا گیرنٹی ہے کہ ہم مدد پا سکتے ہیں یا اللہ ہمارا کام کر سکتا ہے تو نماز فردعین ہے میں پانچ بس کی نماز کی بات کر رہا ہوں پانچ بس کی نماز جو کی بہت زیادہ برڈن بن گیا ہے انسانوں پر تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صبر اور نماز سے مدد لو تمہارے سارے کام حل ہو جائیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی جو انعام ہے جو گفٹ ہے اس کو ہم سمجھیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہم پیش کر سکے یا اللہ ہم نے جو ٹوٹی پوٹی نماز پڑھے یہ قیامت کے دن لہٰذا اس کا عجر ہمیں دے دیجئے اور ہمیں جنت فردعہ پہ ڈال دیجئے وابر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت فردعہ